وائی فرنڈ یہ یورپ کا کلچر ہے جس نے نہ عورت کو عورت چھوڑا نہ مرد کو مرد چھوڑا نہ وہ خامد ہے نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے نہ بھائی ہے وہ عورت نہ بیوی ہے نہ ماں ہے نہ بہن ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ پیشو پیپر ہے استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے دونوں کے رشتے بے غیرتی نے مٹا دیئے دیمک کی طرح چاتھ لیا ہے یورپ کے معاشرے کو ہسنین میں تھا تو ان کا جو انسپیکٹر جنرل پولیس اور پولیس کے بڑے افسر مجھ سے آئے ملنے کے لیے میں نے کہا میں دو باتیں آپ کو کہکے جا رہا ہوں جو آپ کے فائدے کی ہیں ایک میں دیکھ رہا ہوں آپ کا فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے اس سے آپ کی نسل تباہ ہو جائے گی دوسرا میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاکس میں گیا ہوں اور شہر بازار میں پھر رہا ہوں آپ کے بچے نظر نہیں آ رہے یا جوان ہیں یا گوڑے ہیں آپ کا جنریشن کیا پا رہا ہے تو ایسے سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ لیں کہ تم نے ہمارے وہ دو مسئلوں پر ہٹ کیا ہے جو ہمارا سب سے بڑا سردرد اس ہماری ایک حد ہے ہماری نظر بھی نیچے ہوتی ہے اور ہم حیاء کی چادر سے باہر نہیں نکلتے بے حیاء جس معاشرے میں پھیلتی ہے اس معاشرے کو اللہ پنپنے نہیں دیتا وہ معاشرہ زلط اور پستی کا شکار ہو جاتا ہے یورپ کی عورت نے آزادی کنارہ لگا کر سب کچھ گما دیا سب کچھ گما دیا ہے نہ مان کی نسبت نہ بیوی کی نسبت نہ بہن کی نسبت نہ بیٹی کی نسبت کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اور وہاں کا معاشرہ انتہائی دکھی ترین معاشرہ تو میرے عزیز آپ ہمارے اگر حکمران چاہتے تو الگ الگ یونیورسٹی آرام سے بن سکتی تھیں کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا لیکن شاید کسی کو بھی یہ شعور نہیں ہے کہ میرے اللہ نے کتنی احتیاط کے ساتھ عورت کو عزت دی ہے اور اس کی عزت کی حفاظت کے لیے کیا کیا قانون بنائے ہیں کیا کیا اس کے لیے خوبصورت طرز زندگی عطا فرمایا ہے لیکن ہم یورپ کے بیش پاگلوں کی طرف بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں اور اس کو ہم اپنی زندگی سمجھ رہے ہیں ایک اس موبائل نے فہاشی کو بہت زیادہ دیا ہے بہت زیادہ پرموٹ کیا ہے اس سے آپ اپنی فائدے کی چیز اٹھاؤ لیکن اپنے اخلاق کو برباد نہ کرو اپنی آنکھوں کو برباد نہ کرو کہ سب سے زیادہ دل کی سختی ان آنکھوں سے آتی ہے ان آنکھوں سے آتی ہے جب آنکھ غلط دیکھتی ہے دیکھتی ہے دیکھتی ہے تو دل کی زمین بنجر ہو جاتی ہے ویران ہو جاتی ہے اپنی آنکھوں کے پردے گرانا سیکھو حیاء سیکھو پاکدام نہیں سیکھو حد فاصل رکھو اللہ تعالی نے ہمیں ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میں ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا ہماری تحذیب ہے ہماری ثقافت ہے ہمارا بیٹی کا مقام ہے بیوی کا مقام ہے بہن کا مقام ہے ماں کا ایک مقام ہے ہمارے ہاں رشتوں کی قدر ہے اس قدر کو میرے اللہ نے ہمارے دل میں بٹھایا قرآن میں سیکھوڑوں آیات اتاری ہیں ماں کے بیٹی کے بہن کے رشتوں کو باقی رکھنے کے لیے میرے نبی نے کھول کھول کے بتایا ہے تو میرے عزیزو وہ بیریئر کراس نہ کرو ورنہ حسرت کے سوا کچھ نہیں ملے گا حلاقت اور تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا وہاں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ہے میرے نبی کی خوبصورت زندگی میں سارے پھول کھلے ہوئے ہیں اور اس سے باہر کانٹے ہی کانٹے ہیں جو جائے گا دامندی تار تار کرے گا اور اپنے آپ کو بھی لہو لہان کرے گا اور حسرتوں کی موت مر کر مٹی کی چادر اہڑ کر ایسا بے نام و نشان ہوگا کہ کوئی نہ فاتح پڑھنے والا ہوگا نہ کوئی دعا کرنے والا ہوگا بے حیاء معاشرہ وہ زمین کے لیے دھرتی کے لیے ناسور بن جاتا ہے اور پاکیزہ معاشرہ اس کائنات کا سب سے خوبصورت پھول ہوتا ہے جس میں مہک جس کی مہک سارے عالم کو جمکاتی ہے سارے عالم کو خشبودار کرتی ہے سارے عالم کو خوبصورت پھول ہوتا ہے